دبائی امریکہ کرنڈا کے بیسی اور ملازمہ کا ایک اور فروڈ سامنے آگیا جالساز گروپ نے ٹیکسٹائل ایکسپورٹر کو گیارہ ناکھ کا چونہ لگا دیا ٹیکسٹائل ایکسپورٹر محمد اقبال نے تحقیقات کے لیے سندھائی کورٹ سے رجوع کر لیا عدالت آلیا نے سیکریٹری داخلہ ڈائریکٹر سائبر کرائم ایف آئیے سٹیٹ بینک اور نیجی بینکوں کو نوٹس جاری کر دی درخواست گزار محمد اقبال نے موقع اکتیار کیا ہے کہ مجھے مختلف نمبر سے کولز محصول ہوئیں دبائی میں ملازمت کرائے کے دکانے اور ویزا دینے کے لیے تعرف کروایا گیا یقین دہانے کے لیے پاکستانی بینکوں کی تفصیلات بھی دی گئیں درخواست گزار محمد اقبال کے وکیل عمداد کھان ایڈوکیٹ کے مطابق درخواست گزار نے چھے بینکوں سے گیارہ لاکھ روپے ادا کیے رکم دینے کے بعد سے اب تک کوئی جواب نہیں دیا جا رہا یہ فراڈ اسلامباد لاہور اور راول پرنڈی سے چلایا جا رہا ہے عمداد کھان ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا ہے کہ بیٹے کے اگواست سے متعلق کول خود مجھے آ چکی ہے ماملے کی ایف آئیے سٹیٹ بینک سب کو شکایات کر چکی ہیں انہوں نے عدالت سے اپیل کی ہے کہ ماملے کی شفاف تحقیقات کرانے اور اگر آپ کی کا حکم دیا جائیں نیجی بینکوں میں اکاؤنٹس کھولنے پر بینکوں کے خلاف بھی تحقیقات کی جائیں